بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا جمشیدلی کھان اس وقت موجود ہوں گڑی شہو لاہور میں اور گرمی شدت تو کافی ہے صوبہ کو ہلکی بارش بھی ہوئی ہے اس سے پہلے کی نسبت کچھ کمی ہے اور کافی راش ہے یہاں پر میں نے کہا کہ چلیں دوستوں سے رابطہ ہونا چاہیے اور کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے مہنگائی پورے زوروں پر ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایک دفعہ سے پاکستان مسلم لیگنون کا گراف یوں اپ گیا اور ہر طرف چرچے ہیں مہترمہ مریم نواشری صاحبہ کے کام کرنے کے عوام الناس کو کوئیت پہنچانے کے اور کمیٹ وٹس پوری کرنے کے لیکن بہ خدا یہ گیجری کے ریٹس کی مہنگائی اور ساتھ ہی اشرافیہ کی تنخواہوں اور مرات میں متفقہ طور پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان کا اضافہ کر لینا اپنے لئے اس نے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے اور جلتی پر تیل کا کام کیا ہے تو کم از کم اشرافیہ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی عوام الناس کے ساتھ کھڑے ہوتے اپنی تہیوشار کم کرتے اپنی شاہ خرچیاں کم کریں اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ حکومتی ارکان شامل ہے اس میں اپوزیشن کے تمام امران شامل ہے ماشاءاللہ بڑا شور ڈلتا ہے اسمبلی میں بڑا رولہ ہوتا ہے کہ عوام کے حکوم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن غم میں مری جا رہی ہوتی ہے عوام کے اور اب کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گیا اور اپنی مراہد میں اضافہ کر لیا ہے غریب کا بچہ کیسے سون جائے گا مزدور کے شفر ہوس کیسے گزریں گے آج کار کو بروقت خالص بیج اور خاتیں عددیات استیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی پھر وہ سستی ہوں گی یا نہیں مستدور ترکنار جو گورنمنٹ نے ریٹس مقرر کی ہیں ان پر ملیں گی یا نہیں تو نہ ممکن ہے خاتوں کے ریٹس ہوئی ہیں البتہ یہ ہے کہ مل کے سب نے اپنے اس ملک کو چلانا ہے اور انشاءاللہ یہ یقین ہیں امیر ہیں جبیہ محمد نوآشری کی قیادت میں یہ ملک بہت جل کرداب سے نکلے گا اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ یہ حکومت بھی ناکام ہو جاتی ہے عوام کو مہنگائی کی چکی میں جو پیشری ہے اس کو یہاں سے لیف دیرنے میں تو پھر آنے والے وقت میں کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ انگریز کا ناظر نظام فرستہ اور آزادی کے بعد لوگوں نے بہت ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کم ہی نہیں یہ کہنے پر حق بجانب بھی ہوں گے اور مجدور بھی ہوں گے بکی اللہ ہمارے ملک کی عمرانوں کو ہمارے ملک کی اداروں کو سب کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قدر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جد جد مشکلات سے نکلیں اور ملک پشاہد اور شکریہ صاحب